آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کینیڈا کا ویزا خود سے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے اس ویڈ سائر پر جائیں سنگا حال دیں تاسو دی بارہ یوگر میرے دیں ایسا سلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے میری تو ہے آپ لوگ ٹھیک رہے ہیں جی خوش رہے ہیں میں ہوں شاہستہ آمیر آپ کے ساتھ اور fil transact کریں جو کرنٹھ سیٹریشن چل رہی ہے اس لگ رہا ہے کہ بہت ساری پابندیاں جو ہٹ آئی جا رہی ہے بہت ساری آؤٹسائیڈرز پر بہت جو ریزیڈنڈز ویزا ہالڈرز آنا چاہتے ہیں بہت ساری پابندیاں ہٹ آئی جاری ہیں پابندیاں کم کیجاری ہیں پابندیاں نیرم کیجاری ہے جو میں لمس پر بتا رہے ہیں اور آنے والے حالات کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ پابندیاں اور کم ہو جائیں گی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے پہلے جو ہے ریڈلیس کنٹری ان سے فلائرز بن تھی اور ڈیلی بیسیس پر ڈیرس جو آگے جا رہی تھی پانچ اگر سے فلائرز سٹارٹ ہوگی لیکن بہت ساری پابندیوں کے ساتھ بہت ساری ریسٹرکشنز تھی سب لوگ جو تھے الاؤ نہیں تھے سب لوگ جو تھے وہ پورے ہی نہیں اترتے تھے ان شرائط پر کہ وہ لوگ یو اے میں آسکیں اس کے بعد پھر تھوڑی کم کی گئیں اس کے بعد اور کم کی گئیں ابھی بہت زیادہ کم کی جا چکی ہیں اور دوبئی نے سب سے زیادہ جو پابندیاں کم کی ہیں وہ دوبئی نے کی ہیں جیسے کہ دوبئی نے یہ بھی الاؤ کر دیا کہ جن کے ویزے ختم ہو چکے تھے ان کے ویزے آٹومیٹک 10 دسمبر تک بڑھا دیے گئے ہیں اس کے علاوہ دوبئی نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ جن کے دوبئی کے ریزیڈنس ویزے ہیں انہوں نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں لگوائی وہ لوگ آ سکتے ہیں دوبئی نے بہت ساری ریلیکسیشنز دی ہیں دوبئی نے بہت پابندیاں کم کی ہیں نرم کی ہیں اسی طرح باقی ایمریٹس کا کم ہے ابودابی کا کم ہے کیونکہ ابودابی کے اپنے رولز ہیں لیکن دوبئی نے بہت زیادہ پابندیاں کم کی ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے انسائیڈ کنٹری انسائیڈ یو ای یو ای کے اندر یہاں بھی جب بہت زیادہ پابندیاں کم ہی ہیں ہوتیل سب سے بڑی چیز ہے ہوتیل 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 جو ہیں اب ہندر پرسنٹ ہندر پرسنٹ جو ٹریبلرز آئیں گے یا جو بھی ہوتیلز میں رہنے کے لیے لوگ آتے ہیں ہندر پرسنٹ رہ سکتے ہیں پہلے بہت کم تھا تھرٹی پرسنٹ تھا سکسٹی پرسنٹ تھا یعنی کہ آپ اپنے ہوتیلز میں صرف سکسٹی پرسنٹ تک لوگ رکھ سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں اب ہندر پرسنٹ ہوتیلز جو ہیں وہ لوگوں کے رکھ سکتے ہیں اپنے رومز جو ہیں رنٹ پر دے سکتے ہیں ہندر پرسنٹ دے سکتے ہیں فل کے پیسٹی کے ساتھ دے سکتے ہیں آپ کوئی پابندی نہیں ہے ایسا کیوں ہو رہا جی اس کی وجہ ہے کیونکہ ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی سٹارٹ ہونا ہے یہ ٹوریزم کو فروغ دینے کے لیے یہ جو بیسیکلی جو ہے ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ساری پابندیاں کم کی جارہی ہیں پابندیاں ختم کی جارہی ہیں اور یہ ایک بہت اچھی امید ہے ان سب لوگوں کے لیے جو لوگ یوں ای میں آنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی پابندیاں جو کم کی گئی ہیں جیسے یہاں پر ریسٹورنٹس ہیں اس میں بھی سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کپسٹی بڑھا دی گئی ہے اسی طرح جو پارٹیز ویڈنگز ہوتی ہیں شادیوں ہوتی ہیں جو دوسری تقریبات ہوتی ہیں ان کی کپسٹی بھی بڑھا دی گئی ہے اور لائف ایونٹس جو ہوتے ہیں ان کی کپسٹی بھی بڑھا دی گئی ہے لیکن صرف یہ رکھا گیا ہے جو جتنے بھی ایس او پیز ہیں جتنے بھی رولز بنائے گئے ہیں وہ ان پر قائم رہا جائے انہیں فلفل کیا جائے انہیں پورا کیا جائے سب نے ماسک پیناو سوشل ڈسٹنسنگ یعنی کہ فاصلہ رکھا جائے سماجی فاصلہ رکھا جائے اور سینیٹائزرز استعمال کیا جائے مقصد یہ ہے کہ پابندیاں کم کی جاری ہیں پابندیوں میں نرمی کی جاری ہیں لیکن ساتھی ساتھ احتیاطی تدابیر بھی کی جاری ہیں اور پھر اسی بات پر آ جاتے ہیں کیونکہ ہوتیلز جو ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ تک بڑھا دی گئے ہیں اس کا مطلب ہے ویزیٹرز کو علاو کیا جائے گا ویزیٹ ویزا ہولڈرز کو علاو کیا جائے گا اور میں بھی کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز رکھے جائیں گی لیکن علاو دیفینیٹلی کیا جائے گا یا تو اگر اس کے آخر میں کر دیا جائے گا ورنہ سپٹمبر میں تو ضرور علاو کر دیا جائے گا کیونکہ ایکسپوٹ ٹونٹی ٹونٹی کو کامیاب بنانا ہے اور وہ کامیاب تبھی بنیں گی جتنے لوگ یو اے میں آئیں گے اور سپٹمبر میں انشاءاللہ امید ہے کہ میری رائے ہے باقی وقت کا پتہ نہیں ہوتا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن حالات کے مطابق سپٹمبر میں ویزیٹرز علاو ہو جائیں گے انشاءاللہ اسی لئے ساری پہلے سے تیاریاں کی جاری ہیں سب چیزیں پریپیئر کی جاری ہیں ہوتلز کو علاو کر دیا گیا ہے تاکہ جو ویزیٹرز آئیں یو اے میں آئیں انہیں مشکلات کا سامنا نہ ہو ہر چیز اوپن کی جاری ہے اور ہر چیز کے جو ہیں رولز بنایا جاری ہیں تاکہ آسانی ہو اور کوئی پرابلم نہ ہو اور جو ایکسپور 2020 ہے وہ کامیاب ہو سکے اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے یو اے میں پابندیاں کم کرنے کی پابندیوں میں نرمی لانے کی یو اے کے اندر کوویڈ کے جو کیسیز ان ڈیلی ویسیز پر وہ بھی بہت کم ہوتے جاری ہیں گیارہ بارہ سو ڈیلی کے ہیں پہلے بہت زیادہ تھے اور میرا خیال ہے یہ نورمل ہے کمپیریٹیو لی ادر پلیسیز پر دوسرے کنٹریز میں آپ دیکھیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہے اور یہاں پر بہت اچھا کنٹرول بھی میں خود یہاں پر ہوں کنٹرول بہت اچھا ہے اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا یہاں پر خیال بھی بہت اچھا رکھا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ایسو پیز ہیں یعنی کہ جو رولز بنایا گیا ان پر عمل بھی اچھی طرح کروایا جا رہا ہے یہی ریزن ہے کہ یہاں پر جو ہے کیسیز بہت زیادہ کم ہیں تو اس لیے بھی گورنمنٹ نے اپنے پہلے پوری تیاریاں کی ہیں پہلے جو کرونا کے کیسیزیں کم کی ہیں یہاں پر کنٹرول کی ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری پلیننگ کے ساتھ جو ہے اب ویزاز جو اوپن کے جارے پہلے ریزڈنس کیے گئے ہیں ریڈ لیس کنٹریز سے اب آہستہ آہستہ ویزیٹ ویزے بھی اللاؤ کر دیا جائیں گے اور یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی یعنی کہ اپنے ملک کے اندر اور بین الاقوامی طور پر کہ ملک کے اندر جو پابندیاں کم ہو رہی ہیں اور ختم کی جا رہی ہیں اور اس طرح ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے کہ جو لوگ یوے میں آنا چاہ رہے ہیں ویزیٹ ویزا ہولڈرز آنا چاہ رہے ہیں یا پھر ریزیڈنسی ویزا ہولڈرز کیونکہ بہت سارے ریزیڈنس ویزا ہولڈرز ہیں یوے کے جو ابھی تک بھی کوالیفائی نہیں کر رہے یوے میں آنے کے لیے لیکن ابھی دو تین افتے بعد یا سپٹمبر میں سب سے پہلے تو وہ لوگ ان پر سے پابندیاں بہت حد تک ختم کر دی جائیں گی اور اس کے علاوہ ویزیٹرز بھی آسکیں گے ڈیفینٹلی پوری دنیا سے آئیں گے اور آئی ہاپ سو انشاءاللہ جی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ